اب لوگ ہم سے پوچھتے شروط کئی کو پھلا رہے کھانا کئی کو کھلا رہے جلسہ کئی کو کر رہے فرز ہے واجب ہے سنت ہے صحابہ کرے تھے کیا خوران میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا ہم بلے تو دیوانہ ہے کیا سبحان اللہ جو کیوں ارمالا دیوانے کیا امام حسین کے نام کا شروط پھلا نہ یہ خوران میں کہاں سے ملے گا یہ فرز کیسے ہوئیں گا فرز تو وہ ہے جو اللہ کی عبادت ہے شروط پھلا نہ عبادت تھوڑی ہے فرز ہونے کے لئے اور اللہ رب العزت کا کلام خوران مجید خانون بتاتا ہے حلال و حرام جائز و ناجائز کی تمیز کراتا ہے شروط بنا کے پیو اس میں دودھ میں کاجو ملاؤ چرنجی ملاؤ میں نو آئٹم ہے سوالی جاہی لانا سوال ہے شربت کو قرآن میں کہاں سے لائیں گے بھائی منٹلی ریٹائرڈ ہے نہیں ہے قوم زراد بولو آپ جو قرآن انسان کو اصول دے رہا ہے خانون دے رہا ہے انہیں پوچھ رہا وہ شربت قرآن میں ہے کیا ارے تو حولہ ہے کیا شربت قرآن میں کیسا آئیں گا رہے بھائی اجھا پھر پوچھیں شربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے دے گا ارے دیوان آئے گیا رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین کی شادت ہوئی پھر رسول اللہ کے زمانے میں شربت کیسے نکلیں گا منٹلی ریٹائرڈ خوم جو مکوایا فٹ کر کے دال دیئے اب ہمارا بیچارہ پانڈبے والا بھائی آٹو چلانے والا بھائی اے جا رہا جا رہا جا رہا پورا سنتا بھی نہیں بیچ بیچ میں چلے آتا انہیں پوچھتے کی رستے میں ایک دم اسٹیچو بن جاتا ہرے سہی بات ہے بھائی کم سے کم آج تو پورا سننا نہیں ہے 300 سال میں ایک دل وہ بھو دیر بیٹھ گئے بیچے نہیں ہو رہا دعا کے دال لے گا ایسا ہے وہ اپنے کوئی سوب معلوم فارمو لے ہو دو گھنٹے دو گھنٹے تو کچھ بھی نہیں کھا کچھ بھی نہیں پیا دو گھنٹے مار کے آتا انہیں پندرہ مند میں آتا جھکا میں بھی بولا جو جو میرے کو تخرینا کرتا ایک انٹرویل رکھیں گے بھولا ایک کٹے کے بعد لگا تھا دو گھنٹے دھائی گھنٹے بیٹھنا درہ باز لوگوں کو بہت مشکل ہو جارہا پیارے بزروبار دوستو مسئلے کو سمجھو بھائی یہ شربت ہے اس کو قرآن میں کیسا لائیں گے بھائی شربت دودھ لائے میں گرم کرے امی جان شکر ملائے بیگم کاجو چورنجی کہتے بھین لاکھے لوگوں کو دی بیٹی اس کو قرآن میں کیسا لائیں گے امی پہ اتری قرآن چچورے بنے کے بات آئے چودویں صدی میں بنا ہوا شربت ویجے ڈیری فارم کا اس کو قرآن میں لانا کا دے سوالی جاہی لانا ہے میرے بھائی اچھا پھر پوچھا شربت پلانا فرض ہے کیا کیسا ہوتا رہے بھائی فرض اگر فرض ہوتا تو بیٹا جیسا نماز کے لئے ازان ہوتی نہیں شربت پلانا بھلکہ بھی ازان دینا پڑتا تھا دیوانے پنے کے بات آئے فرض کیسا ہوتا بھائی شربت پلانا پھر پوچھا آپ جب فرض نہیں ہے خوران میں نہیں ہے واجب نہیں ہے حدیث میں ہے پھر پلارے کئی کو سنو یہ پوچھ کئی کو پلارے پوچھ ایک ہزار جواب ہے تو پہلے سے ہی کراس کسچن کر کے جواب کا مردہ مت نکال مسئلے کو خراب مت کر پیارے بزرگار دوستو ان کی گیم سمجھو یاد رکھو اگر آپ پوچھیں مولانا شربت کیوں پلاتے تو کان کھول کے سنو شربت ہم اس لئے نہیں پلاتے کھانا اس لئے نہیں کھلاتے جلسہ اس لئے نہیں کرتے کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے یا فرض ہے یا واجب ہے یا ضروری ہے نائی خدا کی خسم اس لئے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں امام حسین سے محبت ہے یہ اہلِ بیعت سے محبت ہے اس کی محبت کی وجہ سے یہ شربت پلایا جا رہا ہے اور پلانے کے بعد غلام یہ ثبوت دیتا ہے کہ میں پانی روکنے والوں میں سے نہیں میں پانی پلانے والوں میں سے ہوں یہ روکنے والوں کا توڑے کیا ہے یہ روکنے والوں کا توڑے کہ میرے پیارے بھائی یہ توڑے اس نے روکا کربلا میں پانی روکا تو ہم نے خسم کھا لیا ظالم تو نے ایک بار پانی روکا ہم غلام حسین کے نام پر دس محرم کو خیامت تک پانی پلاتے رہیں گے خیامت تک شربت پلاتے رہیں گے خیامت تک کھانا کھلاتے رہیں گے تاکہ پتا چل جائے ہم کھانا روکنے والوں زمین تنگ کرنے والوں میں سے نہ آئے ہم حسین کی محبت میں شربت پلانے والوں میں سے ہے یہ یزیدیت کا توڑ ہے دوستو کس کا توڑ ہے یزیدیت کا توڑ ہے مسئلوں کو سمجھو خالی آگے ایسا نہیں ہے کتے نہ مولانا بیٹنگ کرو سوالہ مت کرو پیارے بزرگار دوستو ایک بار درود پاک پڑھ لیں مسئلہ کو سمجھو دین سمجھداری کا نام ہے دین ہلڑ بازی جذبات کا نام نہیں دین سمجھداری کا نام ہے اللہ نے سمجھدار بنایا ہے آؤ پیارے دوستو یہ امام حسین کا صدخہ ہے کہ آج دین زندہ ہے جن کے صدخے سے دین ہمیں زندہ ہو کر ملا ہے ان سے محبت کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے ضروری ہے اور یہ جو شربت پلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں یہ جلسے کرتے ہیں یہ امام حسین کی محبت کا ثبوت ہے بلکل اب تخریر کو بلکل آخری مرحلے میں لے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اہلِ بیعت کی محبت کا ایک پیغام دوں پیارے دوستو سنو یہ اہلِ بیعتِ اتھار خدا کی خسم ان کا مخام اللہ نے ان کو کیا مخام و مرتبہ آتا کیا اور رسول اللہ رسول اللہ ہو کر سرکار سرکار ہو کر ان سے کتی محبت فرماتے ذرا غور کر کے دیکھو مولا کائنات علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سے ہوا سبحان اللہ حضرت فاطمت الزہرہ سے نکاح ہوا حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد حضرت علی کے مکان تشریف لے گئے حضرت علی کے گھر حضرت علی کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک آپ کے بیت مقدس سے بمشکل چالیس گھر دور تھا حضرت علی کا گھر بلکہ یوں سمجھ لے یہ جو جلسہ یہاں شروع ہے نا یہاں اگر سرکار کا گھر ہے تو جہاں جلسہ ختم ہو رہا ہے وہاں حضرت علی کا گھر ہے بس حضرت علی اور رسول اللہ کے گھر کے درمیان میں بس اتنا ہی فاصلہ ہے بس صرف اتنا فاصلہ ہے محبت بتا رہا ہوں ہم لوگاں گناہگار ہوگے محبت نہیں کر رہے ہیں سرکار کئیسی محبت کرتے تھے ان سے غور کرو پیارے مزرگوار دوستو حضرت فاطمہ و علی کا گھر اس جلسے کے اختتام پر ہے اور یہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان بس اتنا ہی فاصلہ ہے نبی اور علی کے مکان کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتے جب کبھی حضرت فاطمہ یاد آ جاتی آقا نامدار مدنی تاشدار علیہ السلام کے چہرے کی قیفیت بدل جاتی حضرت ابو بکر عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آقا آپ کے چہرے اقدس کی قیفیت بدل رہی ہے فاطمہ تو زہرہ کے ذکر نے آپ کو آقا فکر میں ڈال دیا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی اے ابو بکر عمر جب سے میری بیٹی فاطمہ علی کے گھر گئی ہے مجھ سے یہ دوری برداشت نہیں ہو رہی ہے کوئی چار سمندر دور نہیں گئی تھی حضرت فاطمہ کوئی چار محلے دور بھی نہیں گئی تھی حضرت فاطمہ چھے فٹ بائی چھے فٹ کے چالیس گھر کے بعد حضرت فاطمہ کا مکان ہے اُس زمانے میں کوئی پانچ پانچ سو ہزار ہزار گس دو دو ہزار اسکوائر فٹ کا گھر بھی نہیں تھا صرف چھے فٹ بائی چھے فٹ اتنے چھوٹے ہجرے ہوتے تھے اس زمانے میں اتنے چالیس ہجروں کے بعد حضرت علی کا مکان اتنی دوری بھی رسول اللہ کو حضرت فاطمہ کی برداشت رسول پاک علیہ السلام اس بات کا اظہار کرتے حضرت ابو بکر عمر نے غور کیا کر کر انہوں نے کیا کیا حضرت ابو عیوب انساری سے ملاقات کی کون ہے ابو عیوب انساری یہ وہ صحابی رسول ہے جب حضور مدینہ تشریف لے گئے انہوں نے اپنا گھر حضور کو نظر پیش کر دیا تھا حضور کی اوٹنیا کے ان کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی تھی حضور انہی کے گھر میں رہ رہتے ہیں حضرت ابو عیوب انساری انہوں نے حضور کو نظر کر دی تھی اب حضرت ابو بکر و عمر آئے حضرت ابو عیوب انساری جو حضور کے بلکل بغل میں متصل میں ان کا اور ایک مکان تھا اس میں رہتے تھے کہا کہ اے ابو عیوب تم نے رسول اللہ کو اپنا ایک گھر نظر کیا ہم پر ایک احسان اور کر دو ہم پر ایک احسان کر دو کہ آپ کا یہ گھر علی و فاطمہ کو نظر پیش کر دو تو حضرت ابو بکر و عمر کے جملے سنے تو حضرت ابو ابو عیوب انساری رونے لگے اور روتے ہوئے اپنے حجرے میں گئے سارا سامان سمیٹ کے اپنے گھر کے باہر لائے لاکر کہا ابو بکر و عمر میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا یہ گھر میں نے تمہارے لئے نظر پیش کر دی اب آپ علی و فاطمہ کو دے دیں کہا پھر آپ رو کیوں رہے ہیں کہا میں رو نہیں رہا ہوں اپنی خسمت پہ ناز کر رہا ہوں اللہ نے کیا مخدر لکھ دیا ہے ایک گھر نبی کو دیا ہوں دوسرا گھر آل نبی کو دے رہا ہوں یہ کہتے ہیں اپنا سامان اٹھائے حضرت ابو بکر و عمر جا کر حضرت علی و فاطمہ سے کہنے لگے حضرت فاطمہ کی دوری حضور کو برداشت نہیں ہے علی تم سے خواہش ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل میں جو ابو عیوب انساری کا مکان ہے انہوں نے تمہیں وہ نظر دے دی اس گھر میں آ جاؤ اور اپنا گھر ابو عیوب انساری کو دے دو حضرت علی و فاطمہ اس حجر مقدس سے نکلے اور یہاں تشریف لائیں یہاں کے رہنے لگے حضور بڑے خوش ہوئے کہ میری بیٹی بلکل میرے متصل میں آگئی ہے حضور بڑے خوش ہوئے بلکل میرے پڑوس میں آگئی بڑے خوش ہوئے مگر کچھ دن ایسے ہی بیتے تو ہوا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا کہ آپ کے اور آپ کی بیٹی کے درمیان میں وہ ایک جو دیوار بنیوی ہے دو گھروں کے بیچ کی وہ دیوار بھی برداشت نہ ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا ہے اے علیہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں یہ دیوار ہے اس میں تھوڑا سا سراخ کر کے ایک کھڑکی بنا دوں تاکہ جب چاہوں پردہ ہٹا کر اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ سکو اتنی محبت فرماتے تھے میرے بھائی حضور 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 ہو کے محبت کرے یارو ہم غلام ہو کے محبت نہیں کرے تو کئیسی بات ہے میرے بھائی میرے پیارے بزرگار دوستو آج صاحب داڑی چھوڑے ہیں مفجاہ کئی کو بھائی سنت ہے بھائی کیا ہے سنت ہے ٹوپی پر نمی جائے کیا بڑے بھائی سنت ہے امامہ بن رہا ہے کیا بڑے بھائی سنت ہے الے یار تجھے رسول اللہ کی ظاہری سنت نظر آگئی جسم مقدس پر سجیدی سنت سے جب تجھے اتنا پیار ہے تو پھر اس سنت سے تجھے کتنا پیار ہونا چاہیے جو دل میں میرے آخا کے بسی ہوئی ہے میرے آخا کے خلب اتھر میں جو سنت بسی ہوئی ہے میرے پیارے بزرگار دوستو حضرت فاطمہ سے حضور اتنی محبت کرتے ہم غلام ہیں میرے بھائی ان کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہماری بیٹیوں کو ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو ہماری بیویوں کو جنت میں سیدہ فاطمہ زہرہ کے ساتھ رہنا ہے تو رہنا ہے تو دنیا میں محبت کرنا اب آؤ پیارے بزرگار دوستو چلتے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں کون علی شیرِ خدا علی کون علی اسد اللہ علی کون علی جس کو نبی نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا وہ علی تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ گئے جب حضور مدینے سے واپس آئے تو آخہ علی صلی اللہ علی نے دیکھا کہ مدینے سے جب آپ تشریف لائے فتح مکہ کے بعد تو آپ نے کیا دیکھا کہ کعبت اللہ شریف کے اندر بتوں کو بٹھا دیا گیا نبی پاک علی سلام خود اپنے دست اخدس سے بتوں کو کعبے میں توڑنے لگے جب زمین پر رکھے ہوئے بت توڑ دیا دیواروں میں لگائے ہوئے بت توڑ دیا تو کچھ بت ایسے تھے جو کعبے کی چھت میں لگے ہوئے تھے نبی پاک علی سلام نے جب کعبے کی چھت میں لگے ہوئے بتوں کو توڑنا چاہا تو آقا علی صلی اللہ علی نے آواز دیا علی کہاں ہے حالانکہ اس وقت صحابہ اکرام بھی جلیل القدر صحابہ ہے لیکن حضور امت کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے حکمت و مسلیتی رسول پاک علی سلام نے علی کو پوچھا مولا علی دورے دورے کعبت اللہ شریف کے اندر تشریف لائے آقا علی صلی اللہ نے کہا علی یہ کعبے میں لگے ہوئے بتوں کو توڑنا ہے اس کی چھت میں لگے ہوئے بتوں کو توڑنا ہے تو کہاں یا رسول اللہ میں کھڑتا ہوں آپ میری پشت پر آ جائے اور آپ بتوں کو توڑ دے تو رسول پاک نے کہا علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو کہا یا رسول اللہ پھر کیا کیا جائے حضور نے فرمایا علی تم میرے کندے پر چڑ جاؤ ارے درہ خور کرو میرے بھائی کیا مخام دے رہے ہیں سرکار کیا مرتبہ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں جن کے خدموں کی دھول چاٹنا لوگوں کے لئے میراج کا سبب بنے وہ نبی پاک کہہ رہا ہے علی میرے کندوں پر چڑو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ علی جان تو دے سکتا ہے مگر یہ جرعت نہیں کر سکتا کہا علی میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ شاید تم نہیں سمجھ رہے تم آؤ تم کندوں پہ چڑو میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں علی نے جب نبی کے کندوں پر نبی کے حکم پر چڑھا جب بتوں کو تو نبی نے دنیا کو بتایا دنیا والوں نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو رہا ہے اب تک بتوں کو بت پرستی سے توڑنے کا کام بتوں کو توڑنے کا کام نبی وں کا تھا مگر اب نبی دنیا سے پردہ فرمائے گا تو خیامت تک یہ کام علی سے اور علی کے بچوں سے لیا جائے نار حضری نار حضری نار حسین نار حسین میرے پیارے بزرگار دوستو یہ کام علی اور علی کے بچوں سے لیا جائے گا حضور نے اپنے اوپر علی کو اٹھا کر بتا دیا لوگو اب نبوت کا سلسلہ ختم امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے سارے ولیوں کے امام حضرت مولا کائنات علی المرتضی کو بنایا گیا میرے بھائی نبی نبی ہو کر ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے انہیں مولوی ہو کر مسجد میں ان کی تعریف کر تو کیا ٹینشن کی بات ہے کیا ٹینشن کی بات ہے کہے کا چھکڑا ہے میرے بھائی اب بولتے اگر میں بول آپ اس کا رت کر ارے احمد نقش منجی تھا بہت کھلے کھلے بات آن کرتے ہیں چھپا چھپا کے کریں گے آپ کر رہے ہیں اتنی گندی حرکت آپ اتنی تھٹ کلاس حرکت کر رہے ہیں نبی نبی ہو کر جس کا اعترام کرے جس کو عزت بخشے جس کو رفعت بلندیوں پر چڑھائے جس کی تعریف آمیدہ کا لال میدانوں میں پہاڑوں پہ کھڑے ہو کر کھڑے ارے تو کہے کھا مولوی ہے جمعہ کے دن حضرت علی کا نام لے لیتے کچھ شرم آتی خدبے میں ظالموں کی مزویدوں میں جاؤ جمعہ کے دن دیکھو خدبے ثانی میں نہ حضرت ابوبکر کا نام لیتے ہیں نہ مولا علی کا نام لیتے ہیں اور ہم لیتے تو کہتے ہیں بیدعات ہے بیدعات یہ کون سی بیدعات بن گئے جاہل تجھے بیدعات کی تعریف بھی نہیں معلوم ہے میرے پیارے بزرگو اور دوستو نبی پاک نے صحابہ کے بڑے مجموعے کو ایک میدان میں جمع کیا خود ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے صحابہ اکرام سے اہل بید کی فضیلت عظمت بیان کی بعض حکامات شریعہ بھی بیان کی پھر جب خطاب حضور نے ختم کرنا چاہا تو حضور نے علی ادھر آؤ حضور نے حضرت علی کو اپنے ساتھ پہاڑ پہ لے لیا لے کے حضرت علی کو سامنے کھڑا کر ان کی بغلوں میں ہاتھ دیکھے حضور نے ان کو ایسے اٹھایا علی کا چہرہ خوم کی طرف صحابہ کی طرف ہے صحابہ سے پوچھا لوگو تم نے دیکھ لیا میرے ہاتھوں میں کون ہے تو سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے دیکھا یہ علی ہے سارا میدان علی کی آواز سے گونج رہا تھا صدا علی بلند ہو رہی تھی یہ علی علی کی صدا لگانے والے کوئی عام درجے کے لوگ نے یہ صحابہ اکرام تھے نبی پاک نے جب دیکھ لیا کہ سب جانتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں علی ہے میں نے علی کو اٹھا یا تو علی کو اٹھا کر حضور نے خصیدہ پڑا علی کی تعریف یوں بیان کی علی کی عظمت کو ایسے ظاہر کیا علی کا ردبہ دنیا کو ایسے بتایا یہ جملے حضور نے کہا من جب رسول اللہ ہو کر ان کی تعریف میں خدبہ پڑے تو مولوی ہو کے پڑھنے میں شرم محسوس کرے لانت ہے تیری ایسی مولویت پر جو تجھے علی کے نام کا خدبہ پڑھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے یا تو اس کو بدات یا ناجائز سمجھتا ہے اب آؤ پیارے بزرگو اور دوستو چلتے حسنین کی بارگاہ میں کون امام حسن حسین رسول پاک علیہ السلام اپنے دونوں لخت جگر کو اتنا خریب بٹھا کے رکھتے تھے امام حسین ادھر حضور کے ادھر بیٹھتے تھے گود میں تو ایسے سرکار کو ایسے لپک جاتے تھے ادھر امام حسن بیٹھتے تھے سرکار کو ایسے پکڑ لیتے تھے حضور ان دونوں کو بٹھا کے ایسے کمبل شریف اوڑ لیتے تھے صحابہ اکرام سے ایک محفل میں بات کر رہے ایک نیا شخص آیا تھا محفل میں پہلی بار آیا تھا وہ حضور سے گفتگو کر رہا بات چیت کر رہا حضور اسے بات کر کچھ دیر ہو گئی کمبل شریف میں کچھ حرکت محسوس ہو بھی تو وہ دیکھنے لگا کہ کمبل میں یہ کیا ہو رہا ہے تو اس کو محسوس ہوا کہ کمبل میں کوئی اور بھی ہے تو اس نے پھجا آپ کے پاس کمبل شریف میں کوئی اور ہے تو حضور نے ایسے کمبل کو ہٹایا ہٹا کر بتایا دیکھو یہ دو بچے ہیں کہا ہے محمد یہ کون ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ یہ دو میرے بیٹے ہیں کہا یہ غلط فہمی میں مبتلا ہونا ہو جائے بعد میں کہا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں حضور اتنی محبت کرتے اتنا پیار کرتے وہ جب پیاسے ہوتے تو حضور اپنی زبان مبارک ان کے موں میں رکھ دیتے زبان چسا تھے سرکار ان کو زبان چسا کی حضور ان کی پیاس بجاتے اور یہ کیسا مولوی ہے جی علی کے نام کا چلسہ کرنے میں علی کی تعریف کرنے میں علی کا ذکر کرنے میں حضور کی تعریف کرنے میں اس کو بدات نظر آتی ہے میرے پیارے بزرگ اور دوستو یہ تو نبی کی محبت شان کیا درجہ عطا کیا سرکار امام حسن سر سے لے کر سین اخدس تک ہو بہو سرکار کی طرح تھے سین اخدس سے لے کر خدم مبارک تک سرکار امام حسین ہو بہو سرکار کی طرح تھے یہ شبیح مصطفیٰ کہا جاتا انہیں سرکار کی شباحت دی منوان جب پیارے بزرگار دوستو اللہ اللہ ہو کر اپنے نبی کی شباحت دونوں میں تقسیم کر رہا ہے تو غلام ہو کر خبول کرنے میں کیا ٹینشن کی بات ہے شربت پیلانے میں کئے کا جھگڑا جلسہ کرنے میں کئے کا اعتراض کئے کا فتنہ کئے کا ٹینشن پیارے بزرگار دوستو اب ذرا غور کر کے سنیں ایک شخص مدینہ پاک سے کچھ میل کی دوری پر رہتا تھا بد مذہب تھا کافر تھا سرکار کی تعریف سنتے 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 سرکار کا دیوانہ ہو گیا تھا عاشق ہو گیا سرکار کا اب یہ خواہش و عرض لے کے آیا کہ جتنی تعریف سنا حضرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سنا اگر ویسا پالوں گا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا یہ نیت کر کے مدینہ کو آیا آگے ایک صحابی کو پوچھا بھائی پیارے نبی کہاں ہیں کیونکہ وہ اس وقت حضور پردہ فرمائے صرف آٹھ دن ہوئے تھے حضور کے پردہ فرمانے پوچھنے لگا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سنے صحابی رونے لگے آگے بڑھ گیا دوسرے صحابی کو پوچھا وہ بھی رونے لگے کیونکہ سرکار کا غم کے دلوں میں تازہ تھا سرکار کی محبت میں سرشار تھے غم مصطفیٰ دلوں سے نہیں نکرا تھا جیسے ہی نام سنے بس رونا شروع کر دی رونا شروع کری لو کئی صحابی کو پوچھن صبح روتے گئے آخر میں ایک صحابی روتے ہوئے ہمت کر کے کہا بھائی تو جن سے ملنے آیا ہے میں ان کو تو نہیں ملا سکتا مگر ان کے گھر کا پتہ بتا سکتا ہوں وہ دیکھ وہ ان کا گھر ہے وہاں جا کر آواز دیں شاید تیرا مسئلہ حل ہو جائے وہاں گیا گھر پہ وہ کس کا گھر تھا مولا علی کا گھر تھا آواز دینے لگا یا محمد یا محمد مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی دوڑے دوڑے بھاگے باہر تشریف تعریف سن سن کے سن سن کے ان کا عشق ہو گیا اور میں یہ نیت کر گیا ان کو جیسا سنا ویسا اگر پالوں گا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں میری ملاقات کرا دیجئے اب یہ سن آئی تھا اب مولا علی بھی رونا شروع نے کہا بھائی سن تو جن سے ملنے آیا ہے وہ چند روز پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے اب تیری ملاقات ان سے نہیں ہو سکتی یہ جیسے ہی سنا ہاتھ لیا پیشانی پر مارنے لگا ہائے میری بدبختی ہائے افسوس میں اس ذات اخت سن نہیں مل سکتا جس کا میں اتنا دیوانہ ہوں جس کی تحریف سنا بڑا افسوس کرنے لگا ملامت کرنے لگا اپنے ہاتھ پر بدنصیبی پر کوسنے لگا اسی حال میں جا رہا تھا مگر یہ درِ علی ہے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تو حضرت مولا کائنات علی المرتضی نے کہا بھائی ٹھہر جا تو جن سے ملنے آیا تھا میں ان سے تو نہیں ملا سکتا مگر وہ کیسے تھے دکھا سکتا ہوں یہ کہتے وہ مولا علی نے اپنے گھر کی طرف پلٹے پلٹ کر کہا بیٹا حسین ایدہ آؤ بیٹا حسین ایدہ آؤ جب حسنین کریمین دوڑے دوڑے باہر آئے مولا علی نے ایک آدم امام حسن کو اٹھایا دوسرے آدم گود میں امام حسین کو اٹھا کر کہے بھائی اس بچے کو دیکھ لے یہ سر سے لے سینے تک ہو مصطفیٰ کی طرح ہے اس بچے کو دیکھ لے یہ سارا جسم برا ہو مصطفیٰ کی طرح جیسے ہی وہ شخص دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا کہا نواسوں کا یہ حال ہے تو ذات اخدس کا عالم کیا تا ہوں گا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میرے پیارے بھائیو خدا خدا ہو کر ان کو اس شان کا مالک بنائے اس شان کا مالک بنائے مباحلے کے لئے دعوت دی گئی رسول اللہ سے کہا گیا کہ میں اپنے گھر والوں کو لاتا ہوں عیسائی پادری نے بلایا رسول اللہ اپنا گھر لے گئے کس کو لے گئے مولا علی کو لے گئے سیدہ فاطمہ کو لے گئے امام حسن کو لے گئے جیسے ہی وہ پادریوں نے عیسائی نے نے امام حسین کا چہرہ دیکھا مباحلہ چھوڑ دیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اللہ جب اللہ ہو کر ان کو اتنے بڑے مرتبے دے رہا ہمیں ملہ ہو کے ماننے میں ٹینشن کی کیا بات ہے میرے بھائی ہمیں تو غلام ہیں ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ان کے ساتھ اپنا حشر ہونے والا ہے جنت میں ان کے ساتھ رہنا ہے اللہ کے واسطے مسلمان ہو تم سے میری عدبا التماس ہے گزارش ہے یہ بعض مولوی بس یہ کہتے پھرتے ہیں یہ چندے کے مولوی یہ عیسیت کی ڈالر پر پلنے والے یہ 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 ریال پر چلنے والے اللہ کے واسطے آپ ان کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کریے آپ مولا علی کے غلام بنو امام حسن کے غلام بنو امام حسین کے غلام بنو اولیاء اللہ سے اٹوٹ رشتہ رکھو بس اب آخری حدیث پاک سن لو بات ختم کرتا ہوں تاکہ کسی بھی انگل سے بے عدبی کہی دل میں داخل ہونے نہ پائے بس بلکل بے عدبیوں کا دروازہ بند کرنے کے لئے ایک حدیث پاک سناتا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی کہ تعلق سے کچھ منافقین غلط باتیں کر رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے سنا اور رسول اللہ کے دربار میں کہ بختی بیان کرتے بد کلام ہی کرتے نبی پاک علی سلام جیسے یہ جملے سنے آخہ علی صلات اسلام جلال میں آئے چہرہ سرخ ہو گیا لال ہو گیا اس جلال چہرے کے ساتھ حضور نے خطاب کیا خطاب کر کے کہا لوگو سنو میرے علی اور اہل بیعت کے خلاف جو یہ جملہ میں نے رسول اللہ نے فرما ہے وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا پوچھا رسول پاک علی سلام سے رسول اللہ وہ تین کون ہیں حضور نے فرما وَإِمَّا مُنَافِق میرے علی اور میرے اہل بیعت کے خلاف بولنے والا مُنَافِق ہوگا کیا ہوگا مُنَافِق ہوگا اگر وہ مُنَافِق نہیں ہوگا تو دوسرے درجے کا ہوگا کیا وَإِمَّا لِزِنِّيَتِ اس کی ماں نے اسے زنا کر کے پیدا کیا ہوگا وہ زنا سے پیدا ہوگا وہ اپنے باپ کی نہیں کسی اور کی اولاد ہوگا جو میرے علی اور میری اہل بیعت کے خلاف بولتا ہوگا علی کے خلاف بولنے والوں کو زنا کے بچے ہونے کا سیٹیفیکٹ مصطفیٰ نے دیا ہے پیارے بزرگوار دوستو آخر ارشاد فرماتے اگر وہ یہ بھی نہیں ہوگا منافق بھی نہیں ہوگا زنا سے پیدا نہیں ہوا تو حضور آگے اور بڑا کڑک جملہ فرماتے ہیں وَأُمُّهُ ناپاک خون سے وہ بنا ہوگا تب ہی تو میری پاک اہل بیعت کے خلاف بولتا ہوگا علی وہ اہل بیعت کے خلاف بولنے والا حلالی نہیں ہو سکتا پاک خون کا نہیں ہو سکتا ایک صحابی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا سولہ بچہ صحابی گورے تھے ان کی اہلیا گوری تھی منافقین تانے مارنے لگے کہ تمہارا بچہ نہیں ہے تمہارا بچہ نہیں کسی اور کا ہے نعوذ باللہ بچے کا رنگ دیکھ کر کہنے لگے کسی اور کا ہے تمہارا نہیں ہوتا صحابی بولے یہ بڑبخ خوم جو میرے نبی کی عظمت کو نہیں خبول کری وہ میری کیا خبول کرے گی انکار کرتے رہے مگر وہ زلالت و شرارت کا سلسلہ چلتے 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 بچہ چار سال کا ہو گیا صحابی بولے اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا یہ تو اور پھیلتے جا رہا ہے اب تو میں وقت گزار لوں گا مگر میرے بچے جینا کئی مشکل نہ ہو جائے صحابی کیا بیوی اور بچے کو لیے رسول اللہ کے دربار میں تشریف لائے حضور پاک صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہ صحابی کو ان کی اہلیہ کو ان کے بچے کو دیکھا تو حضور نے پوچھا کیا باتیں بڑے پریشان دیکھ رہے نبی پاک علیہ السلام مسکرائے مسکرائے کہا صحابی بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے کچھ دیر کے بعد پھر وہ صحابی بیچین ہوگے اٹھے عرض کے رسول اللہ فیصلہ فرما دے یہ کس کا بچہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی بیٹھ جاؤ پھر بٹھا دیئے حضور صحابہ سے بات چیت کس کے پیچھے جانا ہے چاہیے آپ کی مرضی پیارے بزرگوار دوستو بس وہ صحابی پھر بیٹھ گئے اسی اسنا میں سرکار امام حسین رضی اللہ نننے مننے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے خدم مبارک لے کر حجر عائشہ سے نکلے چلتے ہوئے دربار مصطفیٰ سرکار کے گود میں آج تک چل رہا ہمارے پاس میں دیکھ اب بھی ہمارے حضرت خبلہ تشریف لائے تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے یہ سیدوں کا کچھ سید نہیں ہوتا ہمارا کام ہے بڑوں کا عدب کرے احترام کرے تازم کرے بچے باپ کا عدب کرے بھتیج چچا کا عدب کرے پتروں دادا کا عدب کرے رشتدار رشتدار کا عدب کرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا عدب کرے غیر سیدوں سیدوں کا عدب کرے غیر عالم علماء کا عدب کرے ہلیک عدب ہے میرے بھائی ہمارے پاس بتتمیزی نام کی چیز نہیں ہماری شریعت میں ہمارے مذہب میں تو اب دیکھو حضرت امام حسین کے عدب کے لئے پورے صحابہ احترام میں کھڑے ہوگئے یہ جو صحابی آئے تو یہ بھی اور جب حسین ہوتے تو حضور کسی سے بات نہیں کرتے بس خالی حسین کو اپنا وقت دیتے مولا حسن کو اپنا وقت دیتے کسی کو نہیں بات کرتے بس اب امام حسین کہل رہے ہیں حضور ان کو بوسے لے رہے ہیں وہ ظلف محارق سے کہل رہے ہیں حضور ان کو بوسے دے رہے ہیں انہیں اقدر سے لگا رہے ہیں کچھ دیر بعد امام حسین چلے گئے سارے صحابہ بیٹھ گئے سب بیٹھ گئے یہ صحابی پھر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ چار سال سے صبر کرتا رہا مگر آپ صبر برداشت نہیں ہوگی فیصلہ کر دے آپ پر میرے ماں باپ خوربان آخہ فیصلہ فرما نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی جا جا لے جا یہ تیرا ہی بچہ ہے صحابی جیزے ہی سنے جھومے وجد میں آئے سرکار کے خدموں میں گرے نبی پاک علیہ السلام کے خدموں سے جب آپ اٹھیں آقا آپ پر میرے ماں باپ خوربان اب تک مجھے یقین تھا میرا بیٹا ہے باپ نے کہہ دیا ایمان بن گیا یہ میرا بیٹا ہے مگر میرے آقا باہر نکلو منافق ان تانہ دے تو کیا جواب دوں کیسے صحابی کروں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی کیا تُو نے نہیں دیکھا جب میرا حسین آیا حسین کے احترام میں سارے صحابہ کھڑے ہو گئے اے صحابی تم بھی کھڑے ہو گئے تمہاری اہلیہ بھی حسین کے عدب میں کھڑی ہو گئی تمہارا بچہ بھی کھڑا ہو گیا صحابی سن لے میرے حسین کا عدب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حسین نعرے حسین صحابی میرے حسین کا عدب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے تیرے بیٹے نے عدب کیا یہ تیرا بیٹا ہونے کی علامت ہے اب پتا چلا اب آپ جو امام حسین کی محبت میں شربت پلاتے ہو آپ حسین کی محبت میں جلسہ کرتے ہو آپ حسین کی محبت میں کھانا گلاتے ہو کوئی آپ سے پوچھے یہ سب کیوں کرتے ہو تو جواب دینا میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں میری رگو میں حلالی خون دور رہا ہے اس لیے میں حسین کے گیت گاتا ہوں اس لیے میں حسین کی محبت میں شربت کس کا بیٹا ہے پیارے بزرگار دوستو اہل بیت سے خداری نہیں اہل بیت سے محبت اہل بیت سے پیار ان سے نفرت کرنے والا آخہ نے کہ وَإِنَّا لِزِنِيَةٍ وَزِنَا سے پیدا ہوا ہے خبردار مسلمانوں ان سے نفرت نہیں یہ ہماری جان ہے یہ ہماری ایمان کی جان ہے یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے جنت میں ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے ہم ان کے خلام بنے ان کے عاشق بنے ان کے نام کی شربت پلائیں ان کے نام کی فاتحہ کریں ان سے محبت کریں اور ان کی جو آل پاک ہے ان کے جو نسل پاک ہے ان سے کسرت سے محبت کریں وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاغ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم